ٹیم پر ہوئے حملے کے معاملے نے طول پکڑ لیا اس مدے پر ٹی ایم سی نے دلی میں چناؤ آیوک کے دفتر کے باہر دھرنا بھی دیا اور وہاں خوب ہنگامہ ہوا ٹی ایم سی نے بی جے پی پر چناؤی ماحول میں این آئی اے کا غلط استعمال کرنے کا عروب لگایا اور اس کے نیتا چناؤ آیوک کے دفتر کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے اور اس کے بعد پولیس نے ان لوگوں کو وہاں سے آٹانا شروع کیا اس چکر میں ہنگامہ ہو گیا ٹی ایم سی نیتا ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ اڑ گئے اس کے بعد پولیس نے زبردستی انہیں وہاں سے آٹانا شروع کیا اس کھینچتان میں دیریکو برائن تو جھلا گئے چناؤ آیوک کے باہر دھرنے پر بیٹھی ڈولا سین بھی بھڑک نہیں ان کی اور پولیس والوں کی بحث ہو گئی ڈولا سین نے پیروں میں چوٹ کا حوال آ دیا لیکن پولیس والوں نے انہیں اپنی گاڑی میں بیٹھا دیا بنگال میں این آئی اے کی ٹیم پر ہوئے حملے کے ماملے میں ٹی ایم سی نے بی جے پی پر حملہ کیا اور آروپ لگایا کہ چناؤی ماحول میں این آئی اے کا استعمال کیا گیا یہی مددہ اٹھاتے ہوئے ٹی ایم سی کے دس ادسیوں کا پرتنی دیمنڈل چناؤ آیوک پہنچ گیا اور دھرنے پر بیٹھ گیا جبکہ بی جے پی نے این آئی اے کی ٹیم پر حملے کے بعد بنگال کی قانون یورستہ پر انگلی اٹھائی کیونکہ پچھلے ہفتے بنگال کے پور مندیپور میں رات میں این آئی اے کی ٹیم پر حملہ ہو گیا تھا ایک ادھکاری کو چوٹ بھی لگی تھی اور پور مندیپور کے بھوپتی نگر علاقے میں لوگوں نے این آئی اے کی ٹیم کا راستہ روک لیا تھا مہلائیں تو سڑک پر بیٹھ گئی تھے کچھ کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی تھے انہوں نے پولیس والوں سے جھگڑا کیا تھا پولیس کی گاڑی کے شیشے بھی ٹوٹے دکھے اور یہ سب اس لئے ہوا تھا کیونکہ کلکتہ ہائی کورٹ کے نردیش پر این آئی اے کی ٹیم بھوپتی نگر میں 2022 میں ہوئے بم دھماکے کی جانچ کرنے پہنچی تھی اس نے تین لوگوں کو گرفتار بھی کیا تھا اور جب این آئی اے کے ادھکاری انہیں لے کر نکلے تھے تو بوال ہو گیا تھا یہی نہیں بات تباور بڑھ گئی تھی جب بھوپتی نگر میں این آئی اے پر ایک مہیلا سے چھڑ چھاڑ کاروپ لگا دیا گیا تھا اور پششبنگال کے پور مندیپور میں این آئی اے کی ٹیم کے خلاف ایف آئی آر درچ کی گئی تھی لیکن این آئی اے نے اپنے اوپر لگے آروپوں کو سرے سے خارج کر دیا تھا لیکن ٹی ایم سی کے تیور دیکھے نظر آئے وہ بھوپتی نگر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی دکھی اسے ایک دن پہلے ممتہ بینٹ جی نے بھی کھل کر بھوپتی نگر کے لوگوں کا سمرتھن کر دیا تھا چناوی ریلیوں میں ویست ممتہ بینٹ جی نے جاتے جاتے یہ تک کہہ دیا تھا کہ بی جے پی نے این آئی اے کی ٹیم کا استعمال کیا بنگال میں این آئی اے کی ٹیم پر حملے سے پہلے ای ڈی کی ٹیم پر بھی حملہ ہو چکا ہے اسی سال پانچ جنوری کو اتر چوبیس پرگنا کے سندیش خالی میں سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ نے ای ڈی کی عدکاریوں پر حملہ کر دیا تھا آروپ لگا تھا کہ بھیڑ ٹی ایم سی سے نلمبت ہوئے شاجان شیخ کے بھڑکانے پر آئی تھی اور اس نے ای ڈی عدکاریوں پر حملہ کر دیا تھا اس ماملے میں پچاس سے زیادہ دن بیٹھنے کے بعد آروپی شاجان شیخ کی گرفتاری ہوئی تھی اور سندیش خالی کی گھٹنا کے کچھ ہی مہینوں بعد این آئی اے کی ٹیم پر حملہ ہو گیا اور بی جے پی اور ٹی ایم سی پھر بھڑ گئے ٹی ایم سی نے ایک بار پھر کینڈری ایجنسیوں کے غلط استعمال کا آروپ لگایا تو بی جے پی نے بنگال کی قانون ویوستہ کو نشانے پر لیا بی جے پی نیتا دلی بھوش نے تو محمطہ کو کھلی چیتاوانی دے دی پچھے منگال کے پورو مندیپور کے بھوپتی نگر میں تین دسمبر دوہزار بائیس کو ایک گھر میں بلاسٹ ہوا تھا اور تین لوگوں کی جان گئی تھی پچھلے مہینے این آئی اے نے اس ماملے میں پوشتاج کے لیے ٹی ایم سی کے نیتاؤں کو سمنز بھیج کر پوشتاج کے لیے بلایا تھا اور اسی ماملے میں تین لوگوں کی گرفتاری کے لیے این آئی اے کی ٹیم بھوپتی نگر پہنچی تھی کی جانگر پہنچی تھی